بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسی لیکچر کو مد نظر رکھتے ہوئے آج مزید لیکچر کی طرف چلتے ہیں اور جیسے کہ شیپ ٹول کے ساتھ ہم نے کچھ اور اپشنز بھی دیکھے تھے جس میں جیسے کہ اوپر ٹرم کی اپشن تھی اور اس کے ساتھ انٹرسیکٹ کی اپشن ہے بریک اپ آٹ ہو گیا مزید ہم یہ چیزیں بھی آج دیکھیں گے تو چلیں شیپ ٹول کو ہی لے کر چلتے آگے یہاں پہ میں ایک ریکٹینگلیں لیتا ہوں اور اس کو میں کھنوار ٹوک کرو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ شیپ ٹول دیا اور اس کو یہاں سے سیلیکٹ کی اوپر والے دو نوڈز اور یہ اپشن اپلائی کی اس کے اوپر یہاں سے اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھا دیا اور اس کے بعد یہ دو نوڈز سیلیکٹ کی ہے یہ والی اپشن لی اور یہاں سے اس کو تھوڑا سا یہاں سے بھی اوپر اٹھا دیا ٹھیک ہے اب اس کو میں پک ٹول کے مدل سے تھوڑا سا روٹیٹ کر لیتا ہوں اور پھر سے پک ٹول لیا اس کی میں یہاں پہ ساتھ میں کوپی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اور شیفٹ کے ساتھ دونوں کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور دونوں کی یہ کہ یہاں پہ نیچے اور کوپی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں سے اس میں میں جیسے کہ ہم نے فاؤنٹین فل پڑا تھا ایف ایلیون میں جا کے میں اس کا کلر چینج کر دیتا ہوں جیسے کہ میں یہاں سے ریڈ کلر اور وائٹ دے دیتا ہوں اس کو اور یہاں پہ اس کو میں گرین کلر دے دیتا ہوں اور ساتھ میں وائٹ کلر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں آکے ہم یہ کلر کر دیتا ہوں اور ساتھ میں وائٹ کلر آر ایڈی شامل ہے اس کے بعد اس میں آکے لاسٹ پہ میں یہ کلر دے دیتا ہوں اور ساتھ میں وائٹ کلر ہو گیا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا اس کو میں مزید روٹیٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے جیسا کہ یہ آپ کا ایک ونڈو کا لوگو تیار ہو گیا ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیپ ٹول کے ذریعے آپ کوئی بھی شیپ کریئٹ کر سکتے ہیں اپنے مانڈ کے مطابق ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ذرا ٹرم کی اپشن کے طرف وہ کیا ہے انٹرسیکٹ کیا ہے اور یہ ایک میں ریکٹینگل دے دیتا ہوں یہ ہو گیا اور اس ہی ریکٹینگل کے اندر میں یہ کلر کر دیتا ہوں اس کلر کے ساتھ ہی میں ایک اس کی یہاں پہ کوپی لے دیتا ہوں اور دونوں کو سلیکٹ کر رہتا ہوں ایک ٹول کی مدد سے دونوں سلیکٹ ہو گئے جیسا کہ یہ ٹرم کی اپشن یہ ٹرم کیا اور یہ دیکھیں جیسے کہ ٹرم نے جو ابجیکٹ ہم نے پہلے سلیکٹ کیا تھا اس کو اس نے کارٹ دیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ایک سرکل لیتا ہوں یہ سرکل ہو گیا میرا یہاں پہ میں اس کو ایسے رکھ لیتا ہوں اور یہ میں اس کو نیچے لیتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ لائکے اس کی ایک میں کوپی لے لیتا ہوں اور اس کی مزید یہاں پہ کوپیز یہ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ پہلے ہیں ان سب کو سلیکٹ کر کے میں کنٹرول جیسے ان کو گروپ کر لیتا ہوں اور اب دوسرا سرکل میں ان کے اوپر ڈرائر کر لیتا ہوں یہاں پہلے لیتا ہوں یہاں پہلے لیتا ہوں یہاں پہلے لیتا ہوں چونکہ نیچے بھلا اوجیکٹ ہاں ہمارے گروپ میں کلک کیا کلک کیا اس کو میں اٹھا کے لیتا ہوں اور اب درمیان نے رکھا شیفٹ شیفٹ کے ساتھ سب کو سیلیکٹ دیا اور یہاں سے اور یہاں میں اس کو ٹریم کر دیتا ہوں یہ جیسے کہ اس نے اندر سے اس کے جتنے بھی اس کے انٹرسیکٹ مشترک کا جگہ تھے دونوں کی وہ اس نے نکال دی یہ درمیان سے ٹھیک ہے اب مزید چلتے ہیں ٹریم کیا ہے انٹرسیکٹ کیا ہے ان کو دیکھتے ہیں یہ میں یہاں پہ ایک سرکل ڈرائر کر لیتا ہوں اور اس کو میں یہاں پہ شیفٹ کے ساتھ اس کی پاپی لے لیتا ہوں دونوں کو سیلیکٹ دیا اوپر سے ٹریم کر دیا اٹھا کے سیڈ پہ رکھا درمیان والا سرکل ڈلیٹ کر دیا یہاں کے علاقے اس میں میں کوئی کلر کر دیتا ہوں اور اس کی یہاں پہ میں ایک کوکی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ انٹرسیکٹ کیا چیز ہے انٹرسیکٹ ہمیشہ دو اوجیکت جہاں پہ ملتے ہوں گے اس کے مشترک کا ایریا کو پک کرے گا جیسے کہ یہ جو سرکل ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ مل رہا ہے اس کو میں یہاں سے انٹرسیکٹ لیتا ہوں اس کا یہ دونا اب بریک اپ آٹ کے ہم اپشن یوز کریں گے بریک اپ آٹ جیسے کہ کسی اوجیکت کو ہم انگروپ کرتے ہیں اس کی جگہ پہ یہ بریک اپ آٹ کے اپشن کام کرے گی لیکن یہاں پہ ہم ان کو انگروپ نہیں صرف بریک اپ آٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ان کا انٹرسیکٹ ایریا سلیکٹ کیا ہوا ہے یہاں سے میں بریک اپ آٹ کر دیتا ہوں دونوں لگ لگ ہو گئے ہیں اس کو سلیکٹ کر کے اس میں پہلے میں ہم اس میں پہلے کلر چاہیے کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں واضع کو کنفرم ہو جائے اس میں میں کلر کیا یہ اب اس کو اور اس دونوں کو سلیکٹ کر کے یہاں سے میں انٹرسیکٹ کر دیتا ہوں انٹرسیکٹ کی ب ranged سے اب ہم نے ان دونوں کو یہاں سے بریک اپ آٹ کیا اور یہ اپشن یہاں سے سلیکٹ کیا اور اس کو میں کنٹرول پیج آپ کی مدل سے اوپر لے جاتا ہوں اور ان کی اب اور لائن ہتم کر دیتا ہوں جیسے کہ یہ جیسے آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ یہ رنگ کے اندر رنگ پڑا ہوا ہے یہ انٹرسیکٹ کی اپشن اب دیکھیں ہم نے ویلڈ کیا چیز ہے یہ ریکٹینگل ڈرائگ کی اس کے اندر میں نے یہ کلر کیا یہاں سے اس کی یہ کوپی لی اس میں میں کوئی اور کلر کر دیتا ہوں اب دونوں کو سلیکٹ کیا اور یہاں سے میں ویلڈ کر دیتا ہوں اب یہ دونوں ایک ساتھ شامل ہوگی ویلڈ کی اپشن جہاں سے دو الچاک ٹاپس میں مر رہے ہوں گے وہاں سے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے گی اور یہاں پہ ان کے ایک ایک نوڈ ایڈ کر دے گی اب میں جیسے کہ شیپ ٹول میں چلے جاؤں تو یہاں پہ مجھے نوڈ شوک رائے گا یہ چیز اس کو آپ یہاں سے ادھر ادھر جہاں لے کے جائیں گے یہ اپشن آپ کو شوک رائے گا ٹھیک ہے چلے آج کا لیکچر ہمارا ٹرین ویلڈ اور انٹرسیکٹ والی اپشن پر مکمل ہوا ملتے ہیں بہت زیادہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ تب تک اپنا شاہر رکھئے گا اللہ حافظ